آج ہم دسملہ سنکھاؤں کا وارگمول گیاد کرنا سیکھیں گے اور سب سے پہلے ہم انڈر روٹ ٹو کا مان گیاد کرتے ہیں دسملہ کے تین انکوں تک پریشنی یہ ہے ہمارا کہ انڈر روٹ ٹو کا مان دسملہ کے نکٹم تین اسطحانوں تک گیاد کیجئے ہم کو دو دیا گیا ہے اس کے بعد ہم دسملہ لگایا ایک جوڑا بنایا جیرو کا یہ دوسرا جوڑا بنایا یہ تیسا جوڑا بنایا اور یہ چاہ جوڑے بنا لیے ایک دو تی چھار ہمیں انڈر روٹ ٹو کا مان گیاد کرنا ہے تو دو لکھا اور دسملہ کے بعد یہ جیرو کے چاہ جوڑے بنا لیے اب ہم جانتے ایک اکم ایک دو دونی چاہ جادہ ہو جائے گا تو ایک یہاں پہ لکھا تو ایک یہاں پہ لکھا ایک گوڑا ایک اکم ایک ہو جائے گا دو میں سے ایک آ گیا ایک میں ایک جوڑا دو اب یہ دسملہ دسملہ لگا دیئے ہاں پر اب یہ دو جوڑوں ڈالیے سوننے کے یہ چار بار جائے گا یہاں پہ چار لکھا یہاں پہ چار لکھا چار چوک سولہ کی چھے ہاں سے لگی ایک چار دونی آٹھ اور ایک نو چھانوے آ گیا سو میں چھانوے آ گیا چار بچا رہے گا ایک آئے کی ایک میں چار چار پھر سے لکھ دیا چار چار آٹھ اور یہ دو ایک جوڑ تک دوسرا جوڑ ہوتا ہے زیرو کا چار سو ہو گیا اٹھایس 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 دونی چھپن جادہ ہو جائے گا تو ہمارا ایک ہی بار جائے گا انداز لگا کے تو یہاں پر ایک لکھ دیا یہاں پر ایک لکھ دیا ایک کو کرنا دو سے کیسے میں کریں گے تو دو سے کیسے ہی آ جائے گا ہمارا ایک آئے کی ایک میں ایک لکھا ایک اور ایک دو آٹھ دو سون میں ایک نہیں ہس لیں گے دس میں سے ایک گئے نو یہاں اچھا نو نو میں سے آٹھ گئے ایک تین میں سے دو گئے ایک ایک سونہ ہی سا گیا پھر اگر جوڑا اتال لیتے ہیں جی رو کا اٹھایس دونی چھپن چھپن دونی ایک سو بارہ یہ لگ وہ چار بار جائے گا تو یہاں پر چار لکھ دیا ہم نے چار یہاں پر لکھا تو چار یہاں پر لکھ دیا اب اس چار کا اگنا کرتے چار چوک سولہ کی چھ ہس لگی ایک چار دونی آٹھ ہو ایک نو چار اٹھے بتیس کی دو ہس لگی تین چار دونی آٹھ ہو تین گیارہ ایک آئے کرم کے چار ہے چار لکھ دیا چار چار آٹھ دو آٹھ دو دس میں چھ جائیں گے چار آگیا یہاں بچہ نو میں نو گئے سن آٹھ میں اس دو گئے چھے چھے سو چار آ گیا اگلا جوڑا ہوتا لیتے ہیں اٹھائیس دونی چھپن اٹھائیس تیہ میں جادہ ہو جائے گا تو یہاں پر دو بار جائے گا تو دو یہاں پر لکھ دیا تو دو یہاں پر لکھ دیا اب اس دو کا گناہ پورے میں کریں گے جب دو کا گناہ اس میں کریں گے تو آجاگا چھپن ہیار پانسو چون سٹ ایک آئیک ایک میں دو لکھ دیں گے دو دو چار آٹ دو آٹ دو سون میں چھا ہنسلیں دس میں چار گیا چھے نو میں چھے گیا تین یہاں تین میں ہنسلیں تیرہ تیرہ میں پانچ گیا آٹ آچھا نو میں چھے گیا تین تو یہاں پر سیس پر تین ہے آٹھ سو چھتیس آ جائے گا تو انڈرورٹ ٹو کا مان ہو جائے گا ہمارا ون پوائنٹ پور ون فور یہاں پر یہ جو دو ہے وہ پانس سے کم ہے آٹھا یہاں پر چار ہی مان رہے گا تو ہم نے انڈرورٹ دو کا مان دس میں لوگ کے نکٹم تین اسٹھانوں تک کیات کر لیا تو انڈرورٹ ٹو کا مان ہو جائے گا چونکہ ورگمول پلس مائنس دونوں چنائیں گے تو پلس مائنس ون پوائنٹ فور ون فور یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا جیسے اب بھیاش ٹو ہی کا پہلا پرشن کہہ رہا ہے نم نانکت کے دھن ورگمول گیاد کیجئے تو ان کے میں دھن ورگمول گیاد کرنے ہیں جیسے پہلا سوال ہمارا چوراسی دسملوں آٹھ دو چار ایک تو ہم جوڑے بنانا چالوں کرتے ہیں اب جوڑے دسملوں کے پہلے اس طرح بنیں گے ایک آئیک اینک سے یہ ایک جوڑا بن گیا اور دسملوں کے بعد جوڑے اس طرح بنائیں گے ایک جوڑا دو جوڑا جہاں جوڑا نہیں بن پائیں گے وہاں پر ہم زیرو بڑھا دیں گے اب یہ چوراسی ہے تو ہم جانتے ہیں نو نام اکیاسی اور دس دام سو جادہ ہو جائے نو بڑھ جائے گی یہاں پہ لکھا تو نو یہاں پہ لکھا نو نام اکیاسی چار میں سے ایک گے تین آٹھ میں سے اٹھ گے سن نو ایک آئیک ایک میں نو لکھا نو نو اٹھارہ ہو گیا دسملوں تھا دسملوں لگایا اب بڑھا سی اٹھار لیا اٹھار دونی چھتیس کم ہے تو دو بڑھ جائے گا چاہوڑا زیادہ ہو جائے گا تو دو یہاں پہ لکھا دو دونی چار دو اٹھے سولہ کی چھانس لگی ایک دو ایک ہم دو لکھ تین دو میں دو جوڑا چار آٹھ ایک دو میں چار نہیں یہ ہسلیں گے بارہ میں چار گئے آٹھ یہاں بچہ سات سات میں چھا گئے ایک تین میں تین گئے شن اگلا جوڑا ایک تالیس اتارا تو ایک بار جائے گا یہ ایک یہاں پر بھی لکھ دیا ایک کا گھڑا کا اٹھار سکھ تالیس آ جائے گا یہ شن ہو گیا ایک دو چار آٹھ ایک تو یہاں پہ چوانسی دسملوں آٹھ دو چار ایک کا دھن ورگ ملکتہ نکلا نو دسملوں دو ایک یہ ہی ہمارا آنسر ہو جائے گا اب جیسے ہم کو ایک سو پچاس دسملوں جیرو چھے دو پانچ کا دھن ورگ ملکتہ نکلا تو ہم دسملوں کے بائیو ایک آئیک ہنگ سے جوڑا بنائیں گے تو ایک جوڑا یہ بن گیا یہ سنکھیا لائے گے مطبع یہ ہو گیا اور دسملوں کے اس طرح رائٹھ ہنڈ سائیڈ میں ایک جوڑا اور ایک جوڑا یہ بن گیا اب یہ ایک ہے تو ایک ایک ہے نم ایک ایک میں ایک گیس چون ایک تھا ایک لکھ جائے ایک ایک دو ہو گیا پچاس اتار ہم نے دو دونی چھا دو بار تو یہاں پہ دو لکھ دیا دو دونی چھا دو دونی چھا بائید دونی چھا آلیس ہوتا ہے ایک آئیک ایک میں دو تھا دو لیدہ دو دو چھا پچاس میں چوالی جائے چھایا جائے گا دسملوں تھا دسملوں لگایا اگلی سنکھے جیرو چھے اتاری چوبیس دونی چوبیس تھی اب بہتتا جادہ ہو جائے گا چوبیس دونی اٹھالیس دو لکھا یہاں پر تو یہاں پہ بھی دو لکھ دیا دو دونی چار دو چوکے آٹھ دو دونی چار چھے میں چار گئے دو دس دس میں ساٹ گئے دو یہاں پچھے پانچ پانچ میں چار گئے ایک ایک آئیک ایک میں تو دو لکھتی ہے دو دو چار چار دو اگلا جو لگ پچیس اتار رہا چوبیس پانچے ایک سو بیس ہوگا ایک سو بائیس لگوں پانچ بار جائے گئے پانچ یہاں پر لکھا تو پانچ یہاں پر بھی لکھا اب اس والے پانچ کو پورکپ سے دیں گے تو پانچ پانڑ پچیس کی پانچ حس لگی دو پانچ بیس دو بائیس کی دو حس لگی دو پانچ بیس دو بائیس کی دو حس لگی دو پانچ رو دہ سو دو بارہ پورا سیم اٹریچ پر آپت ہو گیا تو گھٹا دیں گے اس جیرو آ جائے گی ایک آئیکہ پانچ ایک پانچ پانچ ہس لگی ایک چار چار دو تو ایک سو پچاس دسملو جیرو چھے دو پانچ کو جو hun ملکلا وہ ہمارا بار سم لو دو پانچ نکلا یہ ہمارا آنسار ہوگا اگلی سنگ کے ہم کو دیکھیں جیرو دسم لو زیرو 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 آٹھ دو آٹھے تو ہم اس کا دھن بارمول ہم کو گیاد کرنا ہے تو دسم لو کے بعد جوڑے اس طرح بناتے ہیں رائٹھ ہینڈ سائیڈ میں تو ایک جوڑا یہ بن گیا دوسرا تیسرا اور یہ چوتھا ہم دیکھتے ہیں یہاں پر زیرو دسم لو چلتے ہیں جیرو دسم لو لگا دیا ہم نے اور یہاں پر ایک جوڑا جیرو جیرو ہے تو یہاں پر جیرو آ جائے گا یا پھر ہم لکھ سکتے ہیں جیرو یہاں بھی جیرو لکھیں پھر جیرو جیرو پھر اگلی آنکھیچیں ایسا بھی کر سکتے ہیں پھر اگلا جوڑا بھی جیرو پھر ہم جیرو لگا دیا پھر اگلا اسٹیپ اور بھی سی طرح ہو سکتا ہے یہاں پہ جیرو لکھیں گے جیرو میں جیرو جوڑیں گے پھر جیرو بار جائے گا ہم سیدھے یہاں پر آتے ہیں 82 تو ہم جانتے ہیں نو نام 81 تو نو یہاں پر لکھا تو نو ہم نے یہاں پر لکھا نو نام 81 لائن کھیج دی دو میں سے ایک گئے ایک آٹھ میں آٹھ گئے شن نو کی نیچے نو لکھا نو نو اٹھارہ ہو گیا اگلی جوڑوں تارے ایک کیاسی تو یہاں پہ ایک بار جائے گا یہ بھی ایک لکھا ایک سو ایک کیاسی میں ایک کاغنا کریں گے ایک سو ایک کیاسی ہو جائے گا ہمارا ایک سو ایک کیسی ایک سو ایک جیرو ایک اور ایک دو آٹھ ایک تو یہاں پر اس سنکھے کو جو دھنور مو نکلا وہ ہے ہمارا زیرو دسملو زیرو زیرو نو ایک یہ ہی ہمارا آنسر ہے زیرو زیرو